السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخن الى یومی بعصون معزز ومحترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو مسلمانوں کے بدعملی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں وہی ایک اہم سبب عقید آخرت کا کمزور ہو جانا ہے مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی زندہ فرمائے گا اور ہر انسان کے اچھے برے عمال کا بدلہ دے گا اور مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارت سرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اللہ کے جو مومن اور مخلص بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کی دن پر یقین لگتے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم تھوڑا تھوڑا سلسلوار برزخ کی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے اللہ کی مدد اس کی توفیق سے تاکہ اللہ تعالی ہمارے عمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں آخرت کی تحریکی توفیق ادا فرمائے پہلا سوال یہ ہے کہ قبر اور برزخ کسے کہا جاتا ہے برزخ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ پردے اور آڑ کے معنی میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مزید کا نظر اشارت فرمایا سورة المؤمنون کے اندر آیت نمبر سو وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اور مرنے کے بعد لوگوں کے پیچھے برزخ ہے ایک آڑ ہے إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اس دن تک جس دن لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور برزخ آڑ کے معنی میں ہے دوسری آیت سور رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانُ دو دریاؤں کو اللہ نے باہم ملا دیا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے دوسری مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هَذَ عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَ مِلْحٌ عُجَاج یہ دریاء ایسا اس کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کھا رہا ہے اور دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن ان کا پانی باہم نہیں ملتا ان کے درمیان آڑ اور پردہ ہے برزخ دنیا اور آخرت کے بعد یعنی موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کے بعد موت کے بعد سے لے کر کے جو قیامت تک کی زندگی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی کسے کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے سلسلہ ہے جو قیامت تک کا اسے برزخ کہا جاتا ہے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں البرزخ والحاجز بین الدنیا والآخرة برزخ یہ آر ہے دنیا اور آخرت کے درمیان محمد بن قعب رحم اللہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرة محمد بن قعب رحم اللہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرة برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی کا نام ہے فلیسو ما اہل الدنیا تو برزخ والے دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہیں کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہوں وَلَا مَا أَحْلِ الْآخِرَةَ اورنا آخرت والوں کے ساتھ ہیں بلکہ ان کے ایک الگ زندگی ہے جہاں ان کے عامال کا انہیں بدلہ دیا جاتا ہے اچھا عمل ہے تو اچھا انجام قبر میں ہوتا ہے اور اگر برا عمل ہے تو برا انجام ہوتا ہے ابوسخ رحم اللہ فرماتے ہیں البرزخ والمقابر برزخ یہ قبر والوں کو کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی ہے یہ قبر والوں کی زندگی کو کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی نہ وہ دنیا میں کی زندگی میں ہے نہ آخرت کی زندگی میں دونوں کے درمیان ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان مقیم ہیں اور وہ زندگی گزارتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہیں علم جوری رحم اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں برزق کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو زندگی ہے موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو برزق کی زندگی کہا جاتا ہے جس کا انتقال ہو گیا جو مر گیا وہ برزق میں داخل ہو گیا امام شابی رحم اللہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا فلا شخص اہل آخرت میں سے ہو گیا اس نے ذکر کیا تمام شابی رحم اللہ نے فرمایا وہ آخرت والوں میں سے نہیں ہوا آخرت تک نہیں پہنچاو بلکہ وہ برزق والوں میں سے ہو گیا دنیا اور آخرت کے درمیان گوسرا لفظ ہے قبر قبر کسے کہا جاتا ہے قبر اس گڑھے کو کہا جاتا ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مییت کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے مییت کا جو جسم ہے اس کے احترام کے پیش نظر اسلام نے حکم دیا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر کے اندر مٹی کے اندر قبر کے اندر گڑھا بنا کر اس کو دفن کر دیا جائے تو یہ قبر کا ایک خاص مفہوم ہے لیکن ہر وہ جگہ جہاں مییت کی لاش رہے اس کو قبر کہا جاتا ہے چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ سمندر ہو چاہے درندوں کا پیٹھ ہو جہاں بھی مییت کی لاش رہے گی اس کو اس کی قبر کہا جائے گا یہ قبر کا عام مفہوم ہے خلاص کلام یہ کہ برزخ اس زندگی کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی ہے اور قبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مرنے والے کی لاش رہتی ہے قبر یہ ظرف مکان ہے اور برزخ یہ ظرف زمان ہے برزخ زندگی کو کہا جاتا ہے اور قبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم دعا مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن